جہاں ان سوی ساتھیوں کو کیسے ہو سوی ساتھی ہم امید کریں گے سوی سوستو مستو آج میرے بھائی ایسا ٹوپی کراؤں گا اور جی اور جان اور طاقت پورا جوز جنون لے کر آیا ہوں میں آپ کا آسٹین دوستہ جے کمار پڑھانے کے لیے تیار ہوں تو راجستان کے بھگول کی کڑی میں ہم پڑ رہے تھے راجستان کا بھگول میں اپوات انتر گروہ جی آج تو شروعی کرنا ہے اپوات انتر میل گل میرے بھائی آئیے جو اپوات انتر ہے آئیے آج ہم شروع کریں گے سننا میری بھائی دھیان سے ٹوپک تو ہم راجستان کی ندیاں پڑھیں گے آج پڑھیں گے کیسے دیکھو ایک ٹوپک آتا ہے اپوات انتر ان کیاں سمجھا پاں ایک سمجھ بھی ہوگی ضروری ہے کہ ٹوپک جلدی آدھو جائے اور لمبا ٹیم تک دماغ کا اندر ٹیک ہو رہے ریس راجستان کے اپوات انتر میں میں آپ کو چار ٹوپک پڑھا ہوں ایک دو تین چار گروہ جی پہلے بھاگ میں ہم کیا پڑھیں گے میرے بھائی پہلے بھاگ میں اپوات انتر میں ہم ٹوپک دیکھیں گے راجستان کی ندیاں دوسرے بھاگ میں جو ٹوپک پڑھیں گے وہ پڑھیں گے جھیل تیسرے بھاگ میں جو ٹوپک پڑھیں گے وہ پڑھیں گے راجستان میں جو جتنے بھی طلاب ہم وہ اور راجستان کے اندر جتنی بھی باوری ہے ان کو اس کے علاوہ چار نمبر باگ پہ ہم پڑھیں گے راجستان کے پرموک ہے بس ختم میرے بائی پرسند جس حساب سے دیکھ لو زیادہ کوئی افرات افری ہے کوئی بڑی اتریوں پڑھو سیلیکشن ہو جائے گو پیپر ہو رہے ہیں آگا میں دیکھو کس طرح سے پرسند آ رہے ہیں ہے یا نہیں بلکل جو راجستان پولیس وڑے چھاتی ہیں وہ میری ایک بات یاد سننا جتنا ہو سکتا ہے پریویس یار کے پیپر کرو جو بھی ہو ریٹ کا ریٹ کا ہو فسٹ گیٹ سیکنڈ گیٹ ریس کا جیسے ریس میں دو دھٹھارا میں آئے تھا گبری بھائی مانڈ گائے سے لیوڑا وہ آج پوس لیا لیے لڈی سی کے اقزام میں ہے یا نہیں ہے تو جتنا ہو سکتا ہے ریویزن کرو اوکے گرو جی تو آج توپک لوں گا میں بولوں گا راجستان کی ندیا آئیے ٹوپک کس طرح سے پڑے گرو جی یاد ہو جائے کبھی بولے نہ تو دیکھ میرے بھائی یہ جو ہے ہمارا پیارا سا کیا گرو جی راجستان یہ بنا دیا راجستان راجستان کے ادھر ہے عرب ساغر کیا ہے عرب ساغر راجستان کے اس اورستیتہ بنگال کی کھاڑی جل بہت ہے ان کے اندر آنا بیلکل گرو جی اس کے بعد دیکھو راجستان کے ندیاں پڑھ رہے ہیں ندیاں راجستان میں تین پرکار کی پائی جاتی ہیں کتنے پرکار کی تین نمبر ایک جو ہے وہ ہے آنتریک اپواہ تنتر کونسا اپواہ تنتر آنتریک آنتریک جو اپواہ تنتر ہے وہ وشو میں کیول ایک ماتر راجستان کے اندر پایا جاتا ہے پایا کہا جاتا ہے راجستان میں گرو جی آئیک تو یہ ہو گیا آنتری کپواہ تنتر تو میرے بھائی دوسرا ادھر جاؤ ندیوں وہ لے کر آئیک وہ ندی جو راجستان سے نکلی اور جل کان لے کر گئی عرب ساگر کیوں اب وہ کہلائیں گی عرب ساگر یہ ندیاں دو نمبر گرو جی یہ ہو گیا تین نمبر یہ کہ راجستان سے کوئی ندی نکلی اور اپنا جل لے کر گئی بنگال کی کھاڑی کیوں تو وہ ہوا بنگال کی کھاڑی کی اور جانے والی ندیاں اب دیکھو آنتری کپواہ کیا ہوتا ہے گرو جی دیکھو وہ ندی جس کا ادھگم کسی پربت یا پتھار سے ہوتا ہے جبکہ وہیں لپت کسی ساگر یا ماہ ساگر میں نہیں ہوتی ہے یعنی راجستان نکلے راجستان میں لپت ہو جی اب ندی کیا کلاب ہے آنتری کپواہ کی گرو جی مارا بڑی ہے سمجھ مانگی لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا اگر آئیے پرسن پوچھ لے کہ راجستان میں ساروں زیادہ کسی ندیاں تو راجستان میں سب سے جالا جو ندی پائی جاتی ہے وہ آنتری کپواہ کی گرو جی کتنے پرتیشت لگ بھگ مان کے چلو سو ندیاں ساٹھ ندی آنتری کپواہ کی ہے تئیس پرتیشت جو ندیاں ہیں وہ بنگال کی کھاڑی کی اور جل لے کر جاتی ہے سترہ پرتیشت ندیاں کہاں جل لے کر جاتی ہے عرب ساگر کی اور ایک اگزام میں پرسن آیا تھا کہ سروہ دیکھ دوری تے کون سی ندیاں کرتی ہے آنتری کی بنگال کی کھاڑی کی عرب ساگر کی سننا اس بات کو یہ ندی جو ہے یہاں سے جلوں بھی ندی بھیگی وہ چار سو کلومیٹر کی دوری تے کرے گی گرو جی کیسے کیونکہ راجستان سے عرب ساگر کی جو دوری ہے وہ کتنے ہیں چار سو کلومیٹر راجستان سے بنگال کی کھاڑی کی جو دوری ہے وہ اُنتیس سو کلومیٹر تو ابھی یہاں بتاؤ ساروں زیادہ دوری تے کسی کرے گی گرو جی سمجھ ماہ آگئی ساروں زیادہ دوری تے کرے گی بے ایلی ندیاں ہی کرے گی سمجھ میں آگ ہی نہیں بات ٹھیک ہم ایک بار دیں گے لیسے ہی بڑھا داری ایک ہو دکھتے ہیں اوکے اوکے دیکھو ٹائم لگا گو ٹائم لا کے آند آجا گو پرسن گلت نہیں ہوا کبھی ندیوں سے ٹائم لگا ہے لیکن ہی آیا کہ سروا دیکھ جو ندیوں وڑا سمباغ ہے وہ کونسا تو سروا دیکھ ندیوں وڑا جو سمباغ ہے وہ تو میرے بھائی ہے کوٹا یہ تھوڑی چی لکھ لینا بات سروا دیکھ ندیوں وڑا سمباغ کونسا ہے کوٹا آیا اس کے بعد بات کریں سروا دیکھ ندیوں وڑا جیلا آیا سروا دیکھ ندیوں وڑا جو جیلا ہے وہ ہے چٹوڑ گڑ کونسا ہے چٹوڑ گڑ اس کے بعد میرے بھائی آپ سے ایک پرسن میں پوچھ لوں پرسن یہ پوچھو کی سروادک ندیوں کا جو ادھام ہوتا ہے وہ کس سمباق سے ہوتا ہے کس سمباق سے اور کس جلے سے ایک تو سمباق ہی یاد رکھنا میرے بھائی آجمین اور جلہ یاد رکھنا ادھام سروادک جو ندیوں کا ادھام ہوتا ہے وہ ادھام پر جلے سے ہوتا ہے سنبھا کون سا ہے اج میں ایسا سنبھا ایسا جلہ بتاؤ جہاں پر کوئی ندی نہیں ہے اب وہ جلہ جو ہے اب وہ بیکہ نیر ہے اب بیکہ نیر میں کوئی ندی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک جلہ اور یاد کرو تو کر لینا چورو کو راجستان کی سب سے لمبی ندی اگر گرو جی پوچھے تو کیا کریں تو آپ ایک پرسن کرنا چمبل سنو اس بات کو دیان سے راجستان پولیس میں پرسن جو آیا پچھلی وار وہ کیسے پوچھا راجستان اس میں سے دیا تھا راجستان کی سب سے لمبی ندی اور اس نے اتر مانا تھا لونی کو بس اتنا ہی انتر ہے آگر ایسے پرسن پوچھنا راجستان کی سب سے لمبی ندی کی الگتی لونی کر دینا راجستان میں سب سے لمبی ندی کون سی ہے چمبل گرو جی ہم نے تو ایک بناس ندی بھی پڑا ہوا ہے یہ کیا ہے اس کا پرسنے سے یاد رکھنا کہ راجستان میں پورن بھاو کی درشتی سے بہنے والی سب سے لمبی ندی کون سی ہے تو پورن بھاو کی لمبی ندی جو ہے وہ بناس ندی آئیسی بناس ندی کو کہتے ہیں ون کی آسا یہ وہ ہی بناس ندی ہے ماہ سمجھ میں آگئے ہیں ہاں گرو جی ماہ سمجھ میں آگئے ہیں تو راجستان کی سانوزوار ندی ہے کشتہ سمباگ میں کوٹا میں جلا چیتوڑگڑ سروار دیکھ ندیوں کا اوڈگم کی سمباگ سے اجمیر سے جلا اوڈیاپور راجستان کی لمبی کی پوچھے تو لونی راجستان میں لمبی ندی چمبل نیونتم ندی وڑا جلا بکانے روڑ چورو پورن بھاو کی درشتی سب سے لمبی ندی کون سی ہے بناس اتنی باس من مانگی نہیں ہاں تو ندییاں او تین بھاگا آنطری کا باتن تر عرب ساگر کی اور جانے والی اور بنگال کی کھاڑی کی اور جانے والی ندییاں اس کے بعد میں ابھی سامانے پرچے کے اندر ہی گھوماؤں گا آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ سامانے مضبود کر لیا تو آگے تکلیف نہیں آئے گی ٹوپک پڑھنے میں مانند آیا ٹوپک پڑھنے مدھا آیا بلکل اور پرسن بھی یہ ایک بھی غلط نہیں ہوگا بلکل گر جی چیک کیا اگر ہم پرسن غلط نہ ہوئے تو یہ ٹوپک پڑھنے کے بعد وگت برتیوں میں آئے ہوئے پرسن کرنا اور دیکھنا کتنے صحیح ہو رہے ہیں ٹھیک ہے گر جی اب دیکھو دو چھے جلوں میں بہنے والی ندیاں کون کون سے ہیں تو اس کی ٹریک یاد رکھنا چمبل چھے سے چمبل ندی چھے جلوں میں بہتی ہیں بے سے بناس ندی یہ بھی چھے جلوں میں اور لے سے لونی ندی یہ بھی بے بہتی ہیں گروہ جی بارہ مہینے چلنے والی ندیاں بتاؤ بارہ ماسی ندیاں دو ندیاں یاد رکھنی ہے جس میں ایک ندی کا نام آئے گا چمبل اور دوسری ندی کا نام آئے گا ماہی یہ دو ندی ایسی ہے جو بارہ مہینے چلتی ہیں اس کے بعد آئے ایک پرسن آئے گا کہ راجستان کا راجستان کا سب سے اونچا جل پر پاتھ کون سے ہے سب سے اونچا جل پر پاتھ راجستان کا سب سے اونچا جل پر پاتھ ہے چولیا جل پر پاتھ کونسا میرے بھائی چولیا چولیا جل پر پاتھ راجستان کا سب سے اونچا جل پر پاتھ ہے جو کش ندی کے اوپر ہے چمبل ندی پر ہے کون سے جلے میں ہے چطوڑ گڑ چطوڑ گڑ میں چمبل ندی پر بنا ہوا ہے کونسا جل پر پاتھ چولیا یہ راجستان کا پوچھا تو گروہ جی ایسے ہی بھارت کا بھی پوچھ سکتا ہے اور ویشوے کا بھی پوچھ سکتا ہے دیکھو بھارت کا سب سے اونچا جلپرپات ہے ماتما گاندی اسے جوگ یا گرسپا جلپرپات کے نام سے بھی اجزانہ جاتا ہے یہ کس ندی پہ ہے یہ سراواتی ندی کے اوپر ہے ویشوے کا سب سے اونچا جلپرپات ہے اینجل جلپرپات ہے اینجل جلپرپات ہے بنیجویلا کی پاڑی کورو ندی کے اوپر ہے دکشن امریکہ کے ادھر ہے کن ہے دکشنی امریکہ کورو ندی کے تٹ پر بنا ہوا ہے اینجل جلپرپات میرے بھائی یہ اتنی بات سمجھ میں آگئی آپ کو آگے دیکھو اگر پوچھا جائے بھیملت جلپرپات کا ہے بھیملت جلپرپات پرپات ہے دیئے کا کام ہے جلنا کورو ندیوان کنارے کون کون سے سہر بسے کون کون سے بیارنے بڑے کون کون سے درگ بنے وہ بھی کروا دو کون 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 پرسن آجااؤ ٹینسن نا لیو پہلاؤ کر لیو پرموکھ تریریری سنگم دیکھو سب سے پہلے یاد رکھنا ہے ونے سور کا تریریریری سنگم آئی اس کے بعد یاد رکھنا بے سے ونے سور کا بعد بیگوڈ اور ایک تریریریری سنگم منتا ہے جوڈ پوریہ میں آئے ایک تریویڑی سنگہ بڑھتا ہے راج محل میں راج محل کو چھوڑ کر جو کبھی جلفوں میں سو جاتے ہیں اوپاسنا نرتن کرتی محلوں کی وہ پراتیر سنو اوویسالی کی نگر ودو اور دیوانے جانگیر سنو اوورتمان کب نستہ کہیں سب راج کرداروں پر اتحاس سلامی لیتا بسم الراج گروہ خودداروں پر جس نے دوسمن کے ساتھ آنکھ لڑا کے سمسیرے تانی ہوتی ہے سچے ارثوں میں اسی کی دھنے جوانی ہوتی ہے واہ گروہ جی واہ دیکھو دو راج محل ایک آباد ایک اور یاد کر لیو بڑے سور بھگو جوڈپوری یا راج محل ہو گیو اور رامیشور گروہ جی رامیشور کا ہے سوائی مادوپور ایک تو او یاد کر لیو راج محل کا ہے ٹاؤنک جوڈپوری یا بھی کہا ہے ٹاؤنک بیگوڈ بیگوڈ سبھی جانتے ہو بھیل وادہ میں اور بڑے سور یہ بھی سبھی جانتے ہو دھنگرپور میں باسمد مانگی بلگو اور بڑے سور میں کون کون سی تیرونی ندیوں کا سنگم بڑھتا ہے سوم ماہی جاکم آرہ گروہ جی تیرونی سنگم کیا ہوتا ہے یہ تو جرہ بتا کے چلو تو سنو ایک ندی یہ آئی ایک یہ آئی ایک ادھر سے آئی آئی ایک آکر جب یہاں ملی تو یہ چھتر کیا کہلیا تیرونی سنگم آئیک ندی یہ گئی آئیک ندی یہ گئی آئی ایک دو ندیوں کے مدیا کے چھتر کو کہتے ہیں دو آب تو لکھ لیا پریواسہ تین ندیاں ملے تیرونی سنگم دو ندیوں کے مدیا کے چھتر کو دو آب سوم ماہی جاکم کا تیرونی سنگم کا بنا بنیسوان دیکھو آئیک بات یاد رکھنا نیچے نوٹ لگا کے لکھ رہا ہوں میں کہ سروادک کیا لکھ رہا ہوں سروادک جو تیرونی سنگم بناتی ہے وہ ندی کونسی ہے بناس اب بناس جو ندی ہے وہ سروادک تیرونی اب سروادک نام آیا تو سبھی میں بناس بناس لکھ دو آئیک یہاں لکھا آئیک بناس نام میں نے اس میں بھی لکھ دیا آئیے میں نے یہاں بھی اس میں ارجسٹ کرا اس کے علاوہ یہ یہاں بھی لکھ دیا بیلکل گروہ جی یہ اتنا لکھ دیا اب دیکھو اب دیکھو اس میں بینا منا اس سے یہ تو یادی ہے بینیس ور سو مائی جاکم سو مائی جاکم سو مائی جاکم اب بی آرہ دو نام لکھو ایک تو بناس تو آئی اب ایک اور لکھ دیا بیڑت اور ایک تھے یاد کر لیو مینال بناس بیڑت مینال کا تیرونی سنگم کا بنتا ہے بیگوڈ کا اندر جوڈ پڑیا کن اپڑا ہے تونکم ہے بناس تو آئی ہے اینا یہ نیتوگیاں یاد رکھو بمبے بناس ماسی بانڈی بمبے ہو یاد رکھو بناس ماسی بانڈی بناس ماسی بانڈی کا تیرونی سنگم کا بنتا ہے جوڈ پوری آگے دار راج میں ارے راجہ ڈائی مارے گا کس ندی کے اندر کھاری ندی میں تو یاد رکھو بناس ڈائی کھاری ندیاں تیرونی سنگم کا بنتا ہے راج میں راجہ ڈائی مارے گا کس ندی میں کھاری میں رامیشور رامیشور بناس بناس کے بعد یاد رکھو گے میرے وائی دوسری چمبل اور چمبل کے بعد یاد رکھو گے سیپ بناس چمبل سیپ تری ویڈی سنگ مکام بانتا ہے رامیشور دکو یاد کرنا ہوں تھا رہے ساروں پہلا بنیسور تو یادی ہے سو مائی جاکھا بلکل یہ کیا لکھا بے تو بے والے نام بولو بے بے دو دیکھو بے اور کنی کونی آوا دو بری اور یہ ماں آو گا تو یہاں دیا بمبے تو بناس بیڑچ میں نال ہو جیاؤ جو دپوریا میں بمبے بناس ماسی بانڈی بناس ماسی بانڈی بناس ماسی بانڈی راجو دائیو ماراؤ کھاری ندی میں رام کا نام ہے بناس چمبل سیپ بڑی بڑی ندیاں لینڈا جیسے بناس بڑی ہے چمبل بڑی ہے رامیشور میں بناس چمبل سیپ کا کیا بناتا ہے اور سروا دیکھت رویڈی سنگ بنانے والے ندی بناس اسے کہا جاتا ہے ون کی آشا ون کی آشا کس ندی کو کہتے ہیں میرے بھائی اب بناس ندی کو کہا جاتا ہے مجھے ویوشہ ہی چالہ رو گی ایک منٹ دھرا ایلا دیں گے دھرا 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 اے با شب ٹھیک ہے میں اپنے گیت گجلوں سے اسے پیغام لکھتا ہوں اسی کی دی ہوئی دولت اسی کے نام کرتا ہوں سمجھ مانگی نہیں اوکے گروہ جی اب تھا نہ میں اپوات انتر دھنگو پڑھا دیوں اور دیکھ لیوں جادو دیکھا ہوں تھا نا آج اپوات انتر کا اندر دیکھ لیں اب دیکھو سارا ایک نمبر پوئنٹ آپ پڑھنا ہوں آنتریک بات انتر وہ تین باگوں بٹھا تھا نا یہ سمجھے پریچھے لکھنے کے بعد آپ پینٹنگ ڈالو گے آنتریک اپوات انتر آنتریک اپوات انتر جب ایڈنگ ڈالو تو ایک بات اور یاد رکھنا پریباسہ سمجھ گیا وہ ندی لکھ لو وہ ندی جو کسی پتھار یا پروس سے نکلتی ضرور ہے لیکن وہیں ویلپ یا لپ کسی ساگر یا مہا ساگر میں نہیں ہوتی ہے اس کا جل راجستان یا کسی مرستل یا کسی تالاو میں گر جاتا ہے یا رک جاتا ہے وہ ندی کیا گلاتی ہے آنتریک اپوات انتر کی ساٹھ پرسینٹ آؤ ساروں کی لکھائیڈ ہوئے ویشم میں ایک ماہ تر راجستان میں پائے جاتا آنتریک اپوات انتر آچھا آنتریک اپوات انتر کی ندیاں کون کون سی ہیں گر جی پہلے یہ تو بتاؤ اس کی ایک ٹریک یاد رکھنا میرے بھائی جو بھی آنتریک اپوات انتر کی ندیاں ہیں اس کی ایک ٹریک یاد رکھنا گر جی ٹریک کی کیا یاد رکھی تو دیکھو اس کی ایک ندی تو آپ سب سے کو پتا ہے کہ گھنگر ندی ہے تو ٹریک کی یاد رکھنا آکی گھنگر کا کام سارو وے گھنگر کا کام سارو باقی اور بھی ہوگی لیکن میرے میں آ جائے گی جی اپوچھا نہیں کہ نیمن میں سے آنتریک اپوات کی ندیاں ہیں تو وہ کلیر ہو جائے گا یہاں سے باقی ندی سارو گھڑی کر رہا ہوں انٹینسن آلی ہو جگی سونی کونی بے کر رہا دیو اگگر سے گھگر اکاں سے ہو گئی میرے بھائی کانتلی اور کاں سے ہو گئی کانکنی بھی بولے کانکنی بھی بولے میں سے بولتے اس کو میتھا سا سے یاد رکھنا سابی رو سے روپن گڑ اور ایک اور یاد کر لیو روپا ریل بے سے یاد رکھنا بانڈی کھا گی بانڈی ٹھیک ہے تو ایتی گگر کا کام سارو گگر کانتلی کانکنی میتھا سابی روپا گڑ روپا ریل اور بانڈی ہو جاؤ گر جی تو ساروں پہلا جگی ندی ہے اے ساری کسی ہے آن تری کا بات انتر کے ندی ہے سب سے پہلے میں پڑھاؤں گا آپ کو گگر ندی پڑھ لیاں گے اوہ لڑلی لومہ جھومائے لڑلی لومہ جھومائے تھارو گورے بند نہ کھرالو آلی جا تھارو گورے بند نہ کھرالو میرے بھائی یہ راجستان کا اتری بھائی آئیے جیلا جو ہے وہ گنگنگر اور یہ جیلا جو ہے وہ ہے نمانگر بات سمجھ مانگی اینک ڈالیو پھر میں بتا دیو اور میرا بھائی چینل پہ جو ساتھی نیا ہے سن میری بات دھیان سے بھائی کلاس میں مجھا آ رہا ہے جاندار لگ رہی ہے تو اپنے دوست کو سیڑھ ضرور کرنا دیکھ جانے والے تیرا دھیان کی در ہے اجیے سر کی کلاس ادھر ہے ہے کونی جی کے گی ڈونڈنے سے سب کچھ ملتا ہے میرے بھائی سوچنے سے کچھ نہیں ملتا سوچنے سے کام ملتے ہیں تمنہ ہوگے سر لیکن ڈونڈنے سے ضرور ملتے ہیں دیکھو ایدھر ہیمالیا کی ایک سرینی فیلیانتیم سرینی اس پرکار سے آئیس سرینی کا نام سیوالک ہیمالیا اس کا جو نرمان ہویا تھا وہ پلیشتو سنکال میں ہویا تھا بلکہ ہیمالیا کو پچھنی تو یہ ہے ہیمالیا کو نرمان الپائن یوگ کندر ہوئے یا نہیں دیکھو الپائن ہوئے کو نرمان اور اس کا سیوالک ہیمالیا وہاں تھا پلیشتو سنکال میں اب دیکھو سیوالک ہیمالیا کہ یہاں ایک مندر بڑھنا ہوا ہے اس پرکار سے یہ مندر ہے کالکہ ماتا کا کالکہ ماتا کا جو مندر ہے وہ کس راجے میں ہے وہ ہے ہماتشل پردیشت کا اندر کس راجے میں ہماتشل پردیشت تو اس ندی کا ادگم کہاں سے ہوتا ہے اماتشل پردیشت سے آئیے لو میرے بھائی ندی کو بہا دیا آئیے آئی ندی یہ آئی یہ آئی اس کے اندر کیا رہا ہے جل آئی اس ندی اماتشل پردیشت کے بعد پرویشت کر جاتی ہے پنجاب کے اندر کہاں کر جاتی ہے پنجاب پھر پنجاب سے دوڑ کر آئی دلے تھلے دوڑ کے آئی 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 بی کا بعد ایک راجے پرویشت کر جائے بی راجے کو نام ہے ہریانہ کر گئی بلکل گرو جی اس کے بعد اور آگے بڑی اور آگے بڑے گی بڑے گی بڑے گی اب پرویشت کر گئی راجستان میں راجستان کی ایک جھیل جھیل کو نرمان کر دیا اٹھے ایک جھیل ہے جی کو نام ہے تلوڑا تلوڑا سے اس کا پرویشت ہوتا ہے یہ ٹبی تصیل لگتی ہے جو راجستان کے کون سے جلے میں انوانگڑ کے ادر تو یہاں سے اس کا راجستان میں کیا ہو جاتا ہے پرویش تلوڑا جو ہے وہ راجستان کی سب سے نیچی جھیل ہے تو تھے کھو گا گرو جی راجستان کی سب سے اونچی کونسی ہے تو یہ یاد رکھنا راجستان کی سارا اونچی جھیل ہے نکی جو راجستان کے کون سے جھیلے میں ہے شیروہی میں ٹھیک ہے تلوڑا تلوڑا پرویش کر ایک تلوڑا ایک تلوڑا دو ہے یاد راکھیوں تھوڑا سوایت علی ایس ندی کا بائیں اور یہ ہوگا ایس ندی کے بائیں اور دیکھے جائیں تو ایک کلہ بنا رہا ہے یہ اس پرکار سے اس کلے کا نام ہے بٹنیر بٹنیر دورگ کس ندی کے کنارے ہیں میرے بھائی گرو جی اسی ندی کنارے یاد رکھنا یہ جو بٹنیر کا کلہ ہے یہ راجستان کا سب سے پراتین کلہ ہے جس کا نرمان کس نے کروایا تھا بوپت بٹی نے دو سو پچھے سیگا آسپا سیگا نرمان کلو بوپت بٹی تیمور لنگ نے بھی اس کے اوپری آکرمن کیا تھا اور یاد رکھے محمود گزنوی نے بھی آکرمن کیا تھا تیمور لنگ نے اپنی آتم کہتا تیجو کے تیموری میں بھارت کا سب سے مجبوط کلہ بتایا اور سرو آکرمن جیلے تھے وہ بھی کس کلے جیلے تھے بٹنیر نے تو اتتی بات یاد رہا کیوں باقی کدے پڑھا بٹنیر نے جد بات کرنا آچھا انمانگڑ جیلہ بھی بٹنیر کا انمانگڑ جیلہ میں پہلا پراتھی نام انمانگڑ کو کیوں بٹنیر انمانگڑ جو ہے وہ کب بنا انمانگڑ نام تو 1805 میں سورج سنگھ نے دے دیا تھا لیکن انمانگڑ جیلہ کی بات کرنا تو انمانگڑ جیلو ہے راجستان کو 31 جو کد بڑھو 12 جولائی 1944 اس کے بعد یہ ندھی آگے اور بڑھے گی بڑی بڑی آ بڑھ گی کالی پیڑو رنگ کسو رنگ کالو کالی بانگا پیڑا رنگ نہ کی بولا پیڑی بانگا رنگ نہ بولا رنگ مہل وہا گرو دی وہا رنگ مہل میں کس کے ساکش ملے گرو شیش کی مرت گرو شیش کی جو مرت ملی ہے رنگ مہل انمانگ کالو آٹھے تیرہ کوٹا کی ملے مرت آٹھے بڑھو پل سا بیتا بھی کس ندی کنارے ہے اسی ندی کنارے بڑھو پل کے اندر ملی ہے تیرہ کوٹا کی مرت لگ میں وہ لکھ دو گا ہی نوٹ کے اندر کیونکہ پڑھو گے جتنا میٹر لکھا ہوگا کیونکہ ریوزن کریں گے بہت مجھے گا ساری بات کرنے ہی کرنے مل جائے پھر یہ ندی تھوڑا آگے بڑی بس آگا بڑھ کیا رگی رگی لیکن بتاتے ہیں اگر آ ندی تیج اور ہو ہے تو آجل کنے لگے چل جائے آجل لگے چل جائے آجل اکستان بنجور انو پگڑ آگے تھوڑ تو بنجور میں آپ کو جل کی ہے لپت کر دے اس ندی کے کنارے کیا کیا بس آیا سورت گڑ کس ندی کنارے اسی کنارے انو پگڑ کس ندی کے کنارے ہے گھگر گھگر اب دیکھو آئے ایک بات یہ یاد رکھنا آئیس ندی کے اندر کیا رہی یہ تو ڈال دیتے جل بلکل تھے آئیس ندی کا جل پر آئیس ندی کال میں جایا کرتا تھا پاکستان یہ پاکستان میں پرویش کرتی باول پور شے باول پور یہ پاکستان میں پرویش کیا اس نے باول پور شے اور پاکستان میں جو اس کا انتی مندو تھا وہ تھا فور عباس اور پاکستان میں اس کو کس نام سے جانا کرتے تھے پاکستان میں اسے حکرا کا کرتے تھے کیا کہتے تھے حکرا ندی حکرا ندی کہاں کہتے تھے پاکستان میں اب راج ستان میں گر جی گھگر ندی کہ کہ اپنا میں پھر آٹھوں دیکھوں میں تو دکھے گئے لکھنوں پھر میں لکھنوں شروع کروں ٹھیک آوکے دیکھو یہ راج ستان کی ایک ماتر ندی ہے جو انتر راشتری سیما دے اور دیفائن کروں کہ کیسے بناتی ہے انتر راشتری سیما بناتی دیکھو راج ستان میں چالی اور پاکستان گئی کونی پرڈکس میں گئی گر جی بلکل سیما بناتی انتر راشتری گگر ندی کا جو پروا چھتر ہے اسے بولا جاتا ہے نالی چھتر کیا بولتے ہیں نالی چھتر گگر ندی جب افان میں ہوتی ہے تیج ہوتی ہے تو بار کانتی ایسا پرسن آتا ہے تو یاد رکھنا دو ندی ہیں انمانگر جنکشن تو گگر سیما آئیک ماتر ندی ہے جو ہمالے سے جل آتی ہے ہمالے سے جل آنے والی ایک ماتر ندی ہمالے سے کیا لاتی ہے جل ٹھیک ہے آئیک ماتر ندی جو چار راجیوں میں بیتی راجستان کی بات کر رہا ہوں مہین راجستان کی ایسی کوئی ندی نہیں جو چار راجیوں گروہ جی چار ماتر پردیش پنجاب اور پاکستان دو دیش چار راجیوں چار راجی دو دیش تو یہ راجستان کی ایک ماتر ندی ٹھیک ہے ایک ماتر کی تین بات ہیں آدھ راکھ ڈیسی کہا جاتا ہے مریت ندی اسے کہتے ہیں نالی آئیس کہتے ہیں لیٹی ہوئی سوطر بھی کہتے تھے مریت نالی لیٹی ہوئی سرسوطی دو سوطر اور یاد رکھنا آنتر اپوا کی سب سے لنبی ندی آنتر اپوا تنتر کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے گروہ جی یہ سب سے لمبی ندی جو ہے وہ گھگر ندی ہے اس کے بعد دیکھو آنتر اپوا سب سے لمبی ندی کون سی ہوگی گھگر اب گھگر ندی ایس آو بھئی تو بھئی نہ کہ پروا چتر جن چال کی آئی یہ نہ بول نالی چھتر اتتی بات سمجھ مہا گی بلکل اب بار بار پرسن آتا ہے کالی بانگا کی کس ندی که اے پہ لی آتا ہے املا ند گوش نے کالی بانگا کی کس نے کتھی املا ند گوش نے یہ بات ملے کھلے آتا ہے آ کمپلیٹ ہوگی تھاری ندی گگر آب باقی کا جو بھاگ آگے 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 بچی آگے 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 آگے